سلام علیکم گائز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں فالشوں کا شروع جو بہت مزے کا بنتا ہے اور گرمیوں کے لحاظ سے یہ بہت اچھا ہوتا ہے ہم نے اس میں ایک ٹی سپون ہم نے ڈالے ہیں سونپ جو کہ ہم نے فالشوں کے اندر ہی ایڈ کر لی ہیں اور ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالا نمک اور ایک پیالی ہم ڈالیں گے چینی اور یہ گرمیوں کے لحاظ سے بہت اچھا اور میدے کے لیے جن کے میدے میں گرمی ہو اور جن کے جگر میں گرمی ہو ان کے لیے یہ بہت بہتر ہے اب ہم نے اس میں چینی اور وہ فالشے ایڈ کر لی ہیں اور کالا نمک بھی ایڈ کر لیا ہے تقریبا ہم نے ایک ٹی سپون کالا نمک ڈالا تھا اور ایک گلاس ہم اس میں پانی ڈالیں گے جس میں ہم اسے گرینڈ کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے گرینڈ کرنا ہے کہ فالشے بلکل اچھے سے ملیدہ بھی اس میں ہو جائے اور چھاننے میں آسانی ہو یہ دیکھیں ہمارے فالشے کافی حد تک یہ ملیدہ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو ایک برطن میں نکال لیں گے اور چھاننے کی مدد سے چھان لیں گے یہ دیکھیں ہم نے چھاننے لیا ہے اور ہم نے ایک بطیلہ لیا ہے جس میں ہم اس کو ایڈ کر کے اچھے سے چھان لیں گے اور اس کے اندر ہم ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو چھانتے جائیں گے کیونکہ اچھے سے ہمارے یہ فالشے کا جو بیچ میں الٹا سا ہے وہ نکل جائے پانی کی مدد سے اندر ہی اور جو ہماری گھٹلیاں سے ہیں فالشوں کی وہ الادہ سے ہو جائیں یہ دیکھیں اب ہم ساتھ پانی ڈالیں اب ہم اس میں ہم بڑھ رب ڈالیں گے اور اب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے اس میں ایک لٹر ہم نے اس میں سپرائیڈ ڈالی ہے آپ سیمن اب بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم نے سپرائیڈ لیا ہے تو ہم وہ اس میں ایڈ کر لیں گے تقریبا ہم نے ایک لٹر لیا ہے جو کہ اس میں ایڈ کریں گے اور یہ بہت مزے کی بنتے ہیں ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے یہ فالشے کا شربت کیسا لگا اور آپ یہ گرمیوں میں ضرور ٹرائی کریں ضرور یہ بہت اچھا ہوتا ہے گرمی کے لحاظ سے اور تھنڈا بھی ہوتا ہے فائنلی ہمارا فالشے کا شربت ریڈی ہے آپ کو یہ پسند آیا ہو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور ہمارے چینل پر آپ اگر نئے ہیں تو لازمی ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور واش ٹائم پورا کیا کریں اللہ حافظ